مامول آپ تمام دوستوں کے مشکور ہیں جو کہ ہم وقتن فوقتن آپ دوستوں کو زحمت دیتے ہیں اور آپ ہماری باتیں ملوشتان کے عوام تک پاکستان کے عوام تک الحمدللہ بحسن طریقے سے پہنچاتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے برینٹ میڈیا کے ذریعے تم آپ کا تہہ دل سے ممنون ہیں آج اسپیرس کانفرنس کی ضرورت اس لئے ہم نے آپ دوستوں سے ملاقات ضروری سمجھا کہ ایک تو بین پی عوامی کی کانسلسیشن کے بعد کوئیٹا میں ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ دوستوں سے کانسلسیشن ڈسٹک کیج میں منقض کیا گیا جس میں کہ چار سو اکھاون جو ممبران تھے مرکزی کانسلرانہ اور کابینہ اور سنچل کمیٹی کے ممبران انہوں نے شرکت کی اور نئی کابینہ اور نئے الیکشن ہو گئے پارٹی کے اور مرکزی کانسل نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ بین پی عوامی کا نام تبدیل کر کے پاکستان نیشنل پارٹی رکھا جائے پاکستان نیشنل پارٹی عوامی اور بجاہ اس کے کہ پہلے ہماری سیاست کے حدود جو ہے وہ بلوشتان تک محدود تھے اور بلوشتان کے بلکہ بلوچ علاقوں تک ہی اگر زیادہ دیکھیں تو عملی طور پہ بلوچ علاقوں تک محدود تھے لیکن دوستوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کیوں نہ پورے پاکستان کے غریب طبقہ اور وہ محکوم عوام کی آواز بن کے پی این پی کے نام سے جو کسی زمانے میں میر غوظ بخش بزنجو صاحب کی پارٹی تھی میں نے بھی اپنی سیاست وہیں سے سٹارٹ کی اس کا سینیٹر بنا بعد میں وہ پارٹی زم ہو گئی جس میں بین پی متحدہ بنا پھر اس کے بعد بین پی دو لخت ہو گئے ایک بین پی عوامی بن گیا ایک بین پی مہنگل بن گیا غرض کے اس طرح سے حالات گزرتے رہے ان کے ساتھ ساتھ یہ پارٹیاں شکستوریر کے شکار ہو گئے تو دوستوں نے یہی سمجھا کہ میر غوظ بش کے جو میر صاحب کا سیاسی فلسفہ اور سیاسی فکر تھا اس کی قوم کو اور ملک کو اس فکر کی دو بارہ ضرورت ہے اور اسی نہج پہ ہی کام کر کے ہم اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں تو مرکزی کونسل نے یہی فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنا جو دائرہ کار ہے وہ بلوشتان سے بڑھا کے پورے پاکستان پہ مثلا اس میں باقی دیگر صوبے ہم یہ ضرور کہتا ہے کہ بلوشتان واقعی باقی صوبوں سے زیادہ پس باندھا ہے ہم اسے زیادہ متحصر ہوئے ہیں بہت سارے وجوہات ہیں اس کے ہماری اپنی لیڈرشپ ہے فیجرل گورنمنٹ کا رویہ ہے اور فیجرل گورنمنٹ کا بلوشتان کو اپنے فیصلوں میں شامل نہ کرنا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صوبوں میں جو لوگ رہتے ہیں سارے خوشحال ہیں وہاں بھی اسی قسم کی زندگیاں گزارنے والے لوگ ہیں وہاں پہ بھی کہیں پہ وڈیرہوں کی ظلم اور ستم کے شکار لوگ ہیں تو کہیں پہ جو بریوں کی ظلم اور ستم کے شکار لوگ ہیں تو دوستوں نے فیصلہ کہے کہ کیوں نہ سب کی آواز بن کے ہم ان تک بھی پہنچیں اور آج جو خاص طور پہ بہارت کی جانب سے پاکستان کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی اور پاکستانی حدود میں بہارتی ائر فورس نے جو مداخلت کی ہے اس کے ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں بلکہ ہم بہارت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے آپس کے اختلافات سیاسی پارٹیوں کے یا ایک دوسرے کے وہ اپنی جگہ لیکن جب بات ملکی سالمت کی آتی ہے تو وہاں پہ یہ اختلافات بلا کے انشاءاللہ پاکستانی قوم ایک ساتھ ہوگی اور اس کا مظاہرہ بارہ کیا ہے ہم نے انیس سو پینسٹھ کو آپ دیکھ لیجئے وہاں پہ اس وقت تیوب خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میرے نظروں سے گزرا تھا پرانا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ نواب زادہ نصر اللہ خان اور یہ دوسرے لوگ جو میرے اتنے خلاف ہیں بہارتی جاریت کے بعد یہ اتنے متحد ہوگے میرے ساتھ آکے اور ایک جنڈے پہ متحد ہوں گے بہارتی جاریت کے خلاف تو الحمدللہ آج بھی پاکستانی قوم وہی جذبہ وہی جوش رکھتا ہے اور ہم کسی بھی جاریت کا جواب دینے کیلئے پاکستانی عوام پاک پوجھ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی ہوگی اور پی ان پی خاص طور پر میں اپنے پارٹی کی جانب سے کہنا چاہتا ہوں کہ پی ان پی ہر جاریت کے منتوڑ جواب دینے کیلئے پاک پوجھ کے انشاءاللہ شانہ بشانہ ہوگی اب پارٹی کا سیکرٹری جنرل ناصف بروش سب سے پہلے تو آپ کے شکر گزارے ہیں کہ اپنے صحفتی کردار کو ہمیشہ بولند رکھا اور مظلوم محکم اقوام کی حواس کو ایوان تک پہنچانے میں آرہ اول دستے کا کردار ادا کیا آج ہم اپنی قومی کونسلسیشن کے بعد پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آزر ہیں اور کچھ بنیادی تقدیدیاں جو قومی کونسلسیشن میں ہماری جماعیت نہیں کی ہیں ان سے بھی آپ کو آگائی دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی توسط سے عوام کو بھی آگائی مل سکے اور ہمارے پروگرام کو بھی پذیرائی مل سکے وہ آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کی توسط سے ہم پورے مہاشرے کو پاکستانی مہاشرے کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے تو قومی کونسلسیشن میں آئین میں ترامیم کے حلاوہ جو کہ ہم الیکشن کامیشن میں ریجسٹریشن اس کا میڈمنٹ سب جمع کر دیں گے کو ملکی سطح پر حسط دی ہے جس میں تمام قوموں کی نمائندگی اور مظلوم و محکوم اقوام اور معاشرے کے بسے ہوئے طبقات کی آواز کو ملک کی ایوانوں تک پہنچانے کے لیے کے علاوہ ان کی ہر ممکن خوشحال ترقی آفتہ معاشرے کی قیام اور جدوجہد پر مناثر ایک سیاسی اور قومی جماعت کا قیام ہے قومی کونسلسیشن نے اکثریتی رائے کے مطابق پارٹی کا نام بین پی آوامی سے تبدیل کر کے پاکستان نیشنل پارٹی آوامی رکھ لیا ہے جو ملکی سطح پر سیاست کرے گی اور سیاست کا بنیادی فلسفہ میر گوشورس بزنجو صاحب کے فلسفے پر محیط ہوگا اور تمام اقوام کی برابری کی بنیاد پر قائم ہوگی پاکستان نیشنل پارٹی آوامی مذہبی رواداری اقلیتوں کا اترام قربشن سے صاف معاشرہ معاشرے کا قیام قانون کے اکمرانی نوجوانوں کی سیاسی تربیت خواتین کے لیے سیاست کے حلاوہ روزگار اور تعلیم کے برابر مواقع پاکستان کی ہر شہری کے لیے مفت علاج عدویات کی فرہامی بزرگوں کے لیے الانسز قائجرہ اور تمام معاشراتی آوامل جو کسی بھی خوشحال معاشرے کے لیے ضرورت ہیں ان سب کی نہ صرف امائیت کرتی ہے بلکہ ان کے لیے ہم جدوجہیت کرتے رہیں گے آج ہم اپنی جماعیت کی جانب سے ہمساہ ملک کی جو جاریت ہے شدید الواز میں اس کی مضمت کرتے ہیں اور تمام صحبوں کے حضراء اعلیٰ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ صحبائی اسمبلیوں کا اجلاس طلب کر کے غیر جمہوری غیر سیاسی اقدامات کے خلاف قراردات پاس کیا جائے اور غیر جمہوری قوتوں کو یہ تنبیہ کیا جائے کہ ملکی قومی ایک جیتی ہماری اولین تفجیات میں شامل ہے لہٰذا ایسے اقدامات سے گریس کیا جائے بسورت دیگر پورے ملک کی عوام اپنے جغرافیاں سردوں کی افاظت سیاسی و سماجی تاریخی اقدار کی افاظت بہتر ہنداز سے کر سکتی ہے اور سیاسی ساتھ میں تمام ملکی سیاسی جماعیتوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ غیر جمہوری اقدامات کا اجتماعی جواب دیں تاکہ دشمن قوتیں اپنے حضائم میں ناکام ہو سکے اور آخرتاً آپ سب دوستوں کے سامنے یقیناً آپ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کو پوری دنیا میں جو جو واقعات ہوتے رہتے ہیں آگائی پوری طور پر حاصل ہوتی ہے اب اس حقیقت سے وہ خوبی واقف ہیں کہ بین لقوامی طور پر پاکستان میں نہ صرف بین لقوامی قوتیں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ اس حقیقت سے روشناس ہیں کہ سیاسی جمہوری نظام ہی مملکتوں میں بہتر ہی لاسکتی ہے جو کہ دشمن قوتوں کو حضم نہیں ہو رہا اور اس وقت پاکستان دنیا کے ایٹمی مملکتوں میں شامل ہے جس کو ذہن کرنا بہت زور طاقت دیوانے کا خواب ہی ہم سمجھ سکتے ہیں لہٰذا ایک مرتبہ پھر ہماری جماعیت ملکی بین لقوامی سطح پر جمہوری اقدار کو فروب دینے کے لیے ہر وقت برسرے پیکا رہے گی اور پاکستانی حوام پاکستانی سیاسی جمعیتیں پاکستانی سیاسی ورکر اپنے افواج کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ رہے گی تاکہ ہم اپنے جوغرافی اثارتوں اور اپنی سوورینیٹی کو دنیا کے سامنے برقرار رکھ سکیے شکریہ نہیں دیکھیں یہاں پہ ٹیکنیکلی تو بین پی عوامی نے ہی اپنا نام بدل کے پاکستان نشل پارٹی رکھا ہے تو اس میں اب میرے خیال یہ بات کلیر ہو گئی ہے کہ کوئی نئی پارٹی نہیں بنی ہے بین پی عوامی جو بلوچستان نشنل پارٹی تھا اب وہ پاکستان نشنل پارٹی عوامی بن گیا ہے لہٰذا اس میں جنڈے اور باقی چیزوں کا تو سواب نہیں ہوتا بیٹھا دیکھیں ڈی سیٹ کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے نا پہلے تو آپ اس نکتے کو سمجھیں کہ ہم نے اپنے پارٹی سے کسی کو نہیں نکھالا نہ ہم نے کہا ہے کہ یہ پارٹی کے دروازے پلان کیلئے بند ہیں وہی بین پی عوامی تھا یہ ابھی بھی وہی دوست ہیں اگر کچھ دوست ہمارے ساتھ ہمارے اس فیصلے سے اختلاف کر کے اپنی راہیں الگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہر ایک کا سواب دید ہیں لیکن ہماری طرف سے تو سب کو دعوت ہے ہم نہ جس طرح کچھ دوستوں نے کہا کہ ہم نے اپلان کو نکالا ہے اپلان کو نکالا ہم اس فلسفے کے کہل ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہی بین پی عوامی ہے اب اس کا نام پاکستان نیشنل پارٹی ہو گیا ہے اب بجائے اس کے کہ ہم صرف ایک علاقے تک محدود ہو کے غریب لوگوں کی غریب اقوام کی بات کریں اب ہم پورے پاکستان کے غریبوں کی بات کریں گے انشاءاللہ تو اس سلسلے میں اگر کوئی ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے بسم اللہ اگر اس وہ اگر کوئی اپنا اور نکتہ نظر رکھنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی دیکھیں یہ تو انسانی معاشرے میں یہی ایک خوبی ہے وہ کوئی ایسا معاشرہ مجھے دکھائیں کہ جہاں پہ اختلاف نہ ہو اگر اختلاف نہ ہو تو وہ پھر وہ انسان اور سوچ اور فکر اس سے ہٹ کے وہ تو کسی وہ دوسری جنس یا ہیوانوں کی صفت وہی ہے کہ ایک جس راستے پہ چلتا ہے تو سارا ریوڑ اسی طرح چلتا ہے انسانوں کی صفت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ تخلیق میں لگے رہتے ہیں اچھے سے اچھا ہی کی اور اس میں اختلافات آ جاتے ہیں میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں پارٹی کا صدر سیلیکٹڈ نہیں ہوتا ہے وہ الیکٹڈ ہوتا ہے اگر آنے والے دنوں تک وہ تین سال تک اندزار کر سکتے ہیں قومی کونسلسیشن کسی کو بھی صدر بنا لیں ہمیں اس بات پر قطن اتراز نہیں ہوگا ہمارے جو دوست ہیں جو پرانے دوستیں سیاسی طور پر ہمارے ساتھ ان میں سے بھی کسی کو بنانا چاہے اس کے حلاوہ یعنی شاہ صاحب کے حلاوہ بھی کسی کو منتخب کرنا چاہے وہ اقصری بنیاد پر قومی کونسلسیشن کا فیصلہ ہے مطلب کوئی سیلیکٹڈ فارم نہیں ہے مطلب شرط رکھ کر کوئی آئے ہم کہتے ہیں کہ سیاست کا سفر اس قسم کا سفر ہے جس میں مشروط طور پر دوستیاں نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ رضاکارانہ اور اجتماعی حمل ہے اس اجتماعی حمل کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے وہ بھی غیر مشروط طور پر کہ مطلب میں آپ کے ساتھ اس شرط پر نہیں آ رہا ہوں کہ میرے فلان ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے خدمتگار ہمیشہ خدمتگار ہوتا ہے اب اس کو دستار پہنایا جائے یا نہ پہنایا جائے یہ صرف ایڈمنسٹریٹیو ایشو ہوتا ہے کسی ادارے کو سنبھالنے کے لیے کچھ لوگوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے بلکہ ہماری طرف سے ایک جمہوری عمل ہے کوئی بھی آگر مقابلہ کرنا چاہیں مقابلہ کر لے ہمارا پروسس اب بھی جمہوری رہا ہے یہ بالکل نہیں رہا ہے کشا صاحب کی مقابلے میں کوئی شخص کھڑا نہیں رہا یا یہ ہے کہ جبنے بھی عدیدار آج بیٹے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ نہیں ہو تو ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہم ایک ادارے کی طرف چلے جائیں کیونکہ ادارہ بنے گا تو پھر ہم ڈیمکریسی کی بھی بات کر سکتے ہیں اور ڈیمکریسی کا مطلب ہی میریٹس کو دیکھنا ہوتا ہے اگر ہم میریٹس کو ہی ویلیٹ کریں گے ان دا بیگننگ تو ہم سمجھتے ہیں شاید جو پروگرام ہم لانچ کرنا چاہ رہے ہیں ملکی سطح پر شاید پھر ہم ہی اس میں ناکام تینکیو سن